اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سپوز میت اور میں ہوں اختر عباس آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈیفرینشل ایکویشن سے متعلق ہے ایکچولی انڈر گریجویٹ میں بی ایس میں یہ ایک مکمل کورس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کے ٹائٹل سے لیکن یہاں چونکہ آپ کے پر صرف تین ایکسرسائزز ہیں تو بالکل ایک شورٹ سا انٹرڈکشن ہے ان سے متعلق ڈیفرینشل ایکویشن بسیکلی فیزیکل فینامناز کو ماتھمیٹیکلی ایکسپریس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں یعنی آپ کوئی فیزیکل فینامنہ دیکھنے ہیں تو اس سے اس کو اگر آپ ماتھمیٹیکل فارم میں لے جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیفرینشل ایکویشن بنتی ہے وہ پارشل بھی ہو سکتی ہے آرڈنری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں اس چپٹر میں صرف آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کو ڈیل کیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن ہوتی کیا ہے تو میں نے یہ ڈیفنیشنز ہو بہو بک سے لکھ رکھی ہیں تاکہ confusion نہ ہو یا اس کو سیمپل ODE بھی لکھا جاتا ہے اچھ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ایسی ایکویشن ہو جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈیفرینشل ایکویشن کے ڈیفرینشل ایکویشن لیکن انڈیپنڈنڈ ویریابل صرف ایک ہی ہو جیسا کہ میں یہاں چند ایک اگزامپل لکھتا ہوں میں سیم وہی کوشش کروں گا جو بوک میں لکھی گئی ہیں تو پہلی اگزامپل میں یہ لکھتا ہوں دی وائی بار دی ایکس پلس فائی وائی دیٹ ایس ایکویل ٹو ای ریس ٹو دی پاور ایکس اب آپ دیکھیں اس میں ایک انڈیپنڈنڈ ویریابل ہے اور ایک ہی ڈیپنڈنڈ ویریابل ہے وائی ڈیپنڈنڈ ویریابل ہے اور ایکس انڈیپنڈنڈ ویریابل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریویٹیو آف وائی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس انوالو ہے تو یہ ہمارے پاس ایک آرڈنیری ڈیفرینشل ایکویشن ہے اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھئے دی ٹو وائی اوور دی ایکس اوکیر مائنس دی وائی بائی دی ایکس and پلس سکس وائی that is equal to zero تو یہ بھی ایک آرڈنیری ڈیفرینشل ایکویشن ہے جس میں وائی کے دو ڈیریویٹیوز انوالو ہیں ایک سے زیادہ ڈیریویٹیوز بھی انوالو ہو سکتے ہیں جبکہ یہاں ایکس انڈیپنڈنڈ ویریابل ہے اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھئے اگر ہم یہ لکھیں دی ایکس اوور دی ٹی پلس دی وائی اوور دی ٹی is equal to 2 ایکس پلس وائی تو یہاں پر یہ بھی آرڈنیری ڈیفرینشل ایکویشن ہے لیکن اس میں اور پہلے والوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں انڈیپنڈنڈ ویریابل ٹی ہے لیکن دو ڈیپنڈنڈ ویریابلز ہیں x اور y یعنی دو ڈیپنڈنڈ اور ایک انڈیپنڈنڈ ویریابل ہے ایک اور اگزامپل لکھتے ہیں کہ دی ٹو ایکس اوور دی ٹی سکیر پلس دی ٹو وائ اوور دی ٹی سکیر that is equal to zero تو یہ بھی ایک خاص قسم کی ڈیفرینشل ایکویشن ہے جس میں دو ڈیپنڈنڈ ویریابلز ہیں اور ایک انڈیپنڈنڈ ویریابل ہے اچھا اس کے بعد اب آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کو کیسے کیا جاتا ہے ان میں ایک آرڈر ہے اور ایک ڈگری ہے آرڈر سے کیا مراد ہے کہ کسی ڈیفرینشل ایکویشن میں جتنے زیادہ ڈیریویٹیوز انوالف ہوتے ہیں وہ اس کے آرڈر کو منشن کرتے ہیں یعنی اگر کسی ڈیفرینشل ایکویشن میں زیادہ سے زیادہ چار ڈیریویٹیوز انوالف ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی فورت آرڈر ڈیریویٹیوز انوالف ہوتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیفرینشل ایکویشن کا آرڈر فور ہے فور ایکزامپل میں یہاں چند ایک ایکزامپلز لکھنا ہوں ان میں فرسٹ ون ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ دی ٹو وائے بائی ڈی ایکس سوکیر پلس ٹو ٹائم ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول کیوب پلس ایکس ڈی ایکوال ٹو ای ریز ٹو پاور ایکس اب آپ دیکھیں اس ڈیفرینشل ایکویشن میں یہ ہے تو آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن زیادہ دیکھیں اس کا آرڈر کیا ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے ڈیریویٹیوز انوالف ہیں دو ڈیریویٹیوز انوالف ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آرڈ ٹو ہوگا ایک اور ایکسامپل دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرینشل ایکویشن اگر یہ ہو دی ٹھری وائی بائی ڈی ایکس کیوب پلس ٹھری دی ٹو وائی بائی دی ایکس سوکیر ہول کیوب پلس دی وائی بائی دی ایکس پلس وائی that is equal to x تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہے اورڈنری ڈیفرینشل ایکویشن ہے اب سوچیں ذرا اس کا آرڈر کیا ہوگا اس میں کتنے ڈیریویٹیوز انوالف ہیں تو اس میں تین ڈیریویٹیوز میکسیمم انوالف ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آرڈر ایکویل ہے ٹھری کے اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھئی اس میں ہم اگزامپل لیتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول کیو پلس that is equal to سکیئر روٹ آف وان پلس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس سکیئر اچھا اس میں دیکھیں یہ ایک آرڈرنری ڈیفرینشل ایکویشن ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر لیا جائے یعنی یہ جو ریڈیکل انوالف ہیں ان کو ختم کرتی ہے یعنی یہ جو سکیئر روٹ ہے اس کو ریڈیکل بولتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں دون اصائدوں پہ پاور ٹو لے لیتے ہیں پاور ٹو لینے سے یہ کیا بن جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہول پاور سکس that will be equal to وان پلس ٹی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اس سے اس کے آرڈر پہ کوئی فرق نہیں پڑا آپ دیکھیں پہلے بھی زیادہ سے زیادہ جو ڈیریویٹیوز انوالف تھے وہ دو تھے اب بھی زیادہ سے زیادہ جو ڈیریویٹیوز انوالف ہیں وہ دو ہی ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کا آرڈر ٹو ہے اوکے تو ایک اگزامپل اور ہے ہمارے پاس ذرا اس کو دیکھیں اگزامپل نمبر فور ہے اب ڈیفرینشل ایکویشن اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس تو یہاں پر بھی یہ پاور وان اوور تھری کو پہلے ختم کریں تو ہم لکھیں گے ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس ہوکہ ہول پاور تھری ڈیٹ ویل بی ایکول ٹو یہ جو ٹو ہے کیا ہم اسے پہلے لکھ سکتے تھے ٹو پاور تھری وائی اینڈ ہول پاور وان اوور تھری اوکے تو جب پاور تھری لی تو یہ بن گیا ٹو پاور تھری اینڈ وائی ٹو پاور تھری جو کہ ایٹ ہے تو یہ بن گیا ایٹ وائی سو یہاں پر آپ دیکھیں اس کا آرڈر کیا ہوگا آرڈر اس کا اگر ہم اس کو سمپلیفائی نہ بھی کرتے تب بھی آرڈر ہم یہاں سے فائنڈ کر سکتے تھے آرڈر اس کا ٹو کے ایکول ہے اچھا اسی طرح یہ دوسری ایک اور ہمارے پاس دیفنیشن ہے جو کہ ڈگری سے متعلق ہے the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative containing in it after the equation has been expressed in a form free from یہ دو بار لکھا گیا ہے free from radicals and non-integer powers of derivatives آپ نے اس میں نوٹ کیا میں نے example number 3 اور example number 4 ان دونوں میں دیگئے differential equation کو simplify بھی کیا ہے simplify کرنے کے بعد جو maximum derivative involve ہے اس کی جو power ہوگی وہ ہمارے پاس اس کی degree کہلائے گی دوبارہ دیکھ لیں maximum derivative differential equation میں جو involve ہوتا ہے اس کی جو power ہوتی ہے وہ degree of the ordinary differential equation کہلاتی ہے اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس اس کی definition ہے جو کہ degree ہے degree سے کیا مراد ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک differential equation ہو اس differential equation میں جتنے زیادہ derivative involve ہیں اس میں maximum derivative کی جو power ہوگی وہ اس differential equation کی degree کہلائے گی جیسے یہاں part 1 میں دیکھئے part 1 example جو ہے d2 y by dx یہ سب سے زیادہ derivative involve ہے اور اس کی power 1 ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس differential equation کی degree 1 ہے اسی طرح second example کو دیکھئے d3 y by dx cube اس کی یہ maximum derivative involve ہے اور اس کی power بھی 1 ہے اس کا مطلب اس کی degree بھی 1 ہے باقی چاہے جتنی مرضی powers موجود ہوں ان سے ہمیں کوئی concern نہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں power 3 ہے تو power 3 کے ساتھ ہمیں یہ 3 اس کی degree نہیں ہو سکتی جو maximum derivative involve ہے اس کی power دیکھنی ہے آپ نے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو simplify بھی کیا اگر آپ اس کی definition کو دوبارہ سے دیکھیں the degree of a differential equation is the degree of highest order derivative occurring in it after the equation has been expressed in the form free from radicals and non-integer powers of derivatives یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس 3rd کو اور 4th کو تھوڑا سا simplify بھی کیا تھا تاکہ یہ radical سے free ہو جائے جیسے آپ 3rd میں دیکھیں تو اس میں یہ square root involve ہے ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ equation بنی اس equation سے دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی degree کتنی ہے اس میں آپ دیکھیں maximum derivative second involve ہے اور second derivative کی maximum power جو یہاں پر موجود ہے وہ 1 ہے تو اس کا مطلب ہم یہاں کہیں گے کہ اس کی جو degree ہے وہ 1 کی equal ہے اسی طرح example number 4 میں آپ دیکھیں تو اس کا order 2 ہے اور maximum derivative یہ involve ہے تو اس کی جو power ہے وہ 3 ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس differential equation کی degree 3 ہے اکی تو اب exercise کی طرف چلتے ہیں exercise 10.1 ہے کہ find the order and degree of the following differential equations question number 1 کے total 5 parts ہیں پہلے part میں ہمیں ایک differential equation دی گئی ہے d2 y by dx اکیر plus dy by dx whole cube and plus x y that is equal to 0 ہمیں اس differential equation کی degree اور order بتانے ہیں ذرا آپ دیکھیں اس کا order کیا ہوگا order سے مراد ہے جو ابھی ہم discuss کر بھی چکے ہیں کہ maximum derivative involve ہے تو اس میں second order کے maximum derivative involve ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا order 2 ہوگا اور degree کیا ہوگی وہ maximum derivative involve ہے اس کی power تو آپ دیکھ سکتے ہیں d2 y by dx square کی power 1 موجود ہے اس کا مطلب اس differential equation کی degree 1 ہے second example دیکھئے second میں ہمیں جو differential equation given ہے x cube dx plus y cube dy that is equal to 0 پہلے تو ہم اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں y cube dy that is equal to minus dx which is equal to minus x cube divided by y cube تو اب آپ دیکھیں اس میں جو maximum order کا derivative involve ہے وہ 1 ہے اس کا مطلب اس differential equation کا order 1 ہے اور 1 order والی جو derivative involve اس کی power بھی 1 ہے اس کا مطلب اس differential equation کی degree بھی 1 ہے اوکی سو next example number 3 دیکھیں example number 3 کچھ یوں ہے کہ dy by dx that is equal to d2 y by dx square plus 1 whole square and cube اور یہاں پر 3 موجود ہے اچھا اس کا order تو ہم یہاں بتا بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو simplify کر لیں اور اس کے بعد اس کے order اور degree دونوں کو discuss کر لیں ہم اسے لکھ سکتے ہیں dy by dx that is equal to d2 y by dx square plus 1 اس کا square کہ اس سارے کی power 1 over 3 ہے اوکے یعنی جب یہ لکھا جاتا ہے na a root 3 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے a power 1 over 3 تو چونکہ اس سارے کی power میں 1 over 3 ہے تو اس کا مطلب ہم لکھ سکتے ہیں whole power 1 over 3 اوکے اچھے یہ 1 over 3 کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے تو دونوں سائیڈوں پر power 3 لے لیتے ہیں یہ بن جائے گا dy by dx whole power 3 that that is equal to d y over dx square plus 1 and whole square اس square کو بھی expand کرتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں dy by dx whole cube that is equal to a plus b whole square mean a square so d y by dx square کا square plus 2 a b یعنی 2 d y by dx square and plus 1 اب یہ ہمارے پاس equation ایسی ہے جس میں ساری powers موجود ہیں اور یہ الگ سے موجود ہیں تو یہاں پر ہم اس کا order اور degree بہتی آسانی سے بتا سکتے ہیں order دیکھئے maximum derivative involved ہے second order derivative involved ہے so order will be equal to 2 and what will be the degree to d y by dx square کی آپ دیکھیں maximum power 2 involved ہے اس کا مطلب اس کی degree 2 ہوگی اس کے part number 4 دیکھئے part number 4 میں جو differential equation given ہے d3 y by dx cube minus 5 d2 y by dx square and whole power 3 plus 7 dy by dx whole power 8 that is equal to 0 تو یہ پہلے ہی simplified form میں ہے یہاں سے ہم اس کا order اور degree بہتی آسانی سے بتا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں order کیا ہوگا maximum derivative جو involved ہے وہ third ہے so order will be equal to 3 and what will be the degree اب اکثر students غلطی یہ کریں گے وہ یہ دیکھیں کہ maximum power involved ہے اس کو degree سمجھ لیں گے حالان کہ ایسا نہیں ہوتا جو maximum derivative والی term ہے اس کی power دیکھنا ہوتی ہے تو یہاں پر اس کی power 1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ degree 1 ہے نہ کہ 8 ہے اوکی last part ہے اس میں differential equation ہے d4y by dx 4 minus dy by dx and whole power 1 over 2 that is equal to 0 تو اس کا order تو ہم بتا سکتے ہیں لیکن degree بتانے سے پہلے ایک منٹ آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس سارے کی powers جو ہیں وہ positive integers کی form میں ہیں یہاں دیکھیں power 1 over 2 موجود ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا پہلے یہاں سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں d4y by dx 4 that is equal to dy by dx and whole power 1 over 2 اب دونوں سائیڈوں پہ power 2 لیں گے تو یہ بن جائے گا d4y by dx power 4 and whole power 2 that will be equal to dy by dx اب یہ simplified form میں ہے جو اور کریں order کیا ہوگا maximum derivative جو involved ہے وہ fourth order derivative ہے so order 4 ہوگا اور degree کیا ہوگی وہ fourth order derivative ہے اس کی power جو کہ 2 رکھنا ہوگا کہ پہلے اس کو simplify کریں اور پھر جو maximum order کا derivative ہے اس کی power لکھیں اس کے بعد question number 2 ہے کہ show that y is equal to x minus x natural log of x is the solution of the differential equation x dy by dx plus x minus y is equal to 0 آئیے اسے ہم solve log of x اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس differential equation کو satisfy کرتا ہے یعنی ہمیں یہ دیکھنا کہ کیا یہ left hand side اور right hand side کا answer same آتا ہے تو ہم left hand side سے start کرتے ہیں left hand side ہمارے پاس differential equation x dy by dx plus x minus y تو ہمیں یہاں چاہیے ایک تو x اور پھر dy by dx یعنی d over dx of x minus x natural log of x plus x and minus y سو یہ بن جائے x اور اس کا derivative لینا ہے x minus x natural log of x کا derivative تو derivative of sum equal ہوتا ہے sum of derivative اسی طرح difference کے لیے بھی تو یہ بن جائے گا d over dx of x الگ سے اور minus d over dx of x natural log of x الگ سے اور plus x minus y as it is یہ بن جائے x multiply with derivative of x جو کہ 1 ہے minus اب یہاں پر یہ دو function ہیں ایک x ایک natural log of x ہے تو product rule apply ہوگا first function same derivative of second natural log of x derivative is 1 over x plus natural log of x same اور x derivative 1 ہے تو یہاں پر اس کا derivative مکمل ہوا plus x minus y اچھا بعض لوگ ایسے کریں گے que dy by dx پہلے find کر لیں اور پھر اس میں put کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے ہم اس لکھ سکتے x into 1 یہ x cancel ہو جائے گا تو یہاں پر 1 رہ جائے گا so minus 1 اور minus natural log of x simplify بھی کر دیا اور یہ bracket بھی open کر دی plus x minus y 1 اور minus 1 cancel natural log of x plus x اور یہ جو minus y ہے what is y یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y جو ہمیں given ہے x minus x natural log of x تو یہاں ہم اس کو put کر دیتے x minus x natural log of x bracket open کریں تو یہ بن جاتا ہے minus x natural log of x plus x minus x plus x natural log of x تو یہاں یہ آپس میں cancel ہو رہے ہیں minus x natural log x plus x natural log x کے ساتھ اور minus x plus x کے ساتھ تو یہ 0 کے equal آ چکا ہے جو کہ right hand side کے equal ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ واقعی y equal x minus natural log of x given differential equation کا solution ہے تو آپ صرف اتنا لکھنے کہ hence proved اس کے بعد question number 3 ہے کہ show that y is equal to a e raised to the power 2 x plus b e raised to the power 3 x is the general solution of this differential equation اوکے اسے solve کرتے ہیں same اسی pattern سے جیسا کہ question number 2 کو solve کی ہے ہمیں y given ہے جو equal a e power 2 x plus b e power 3 x تو اس differential equation میں ہمیں second derivative تک involve ہیں تو ہم پہلے اس کے دو derivative find کر لیتے ہیں dy by dx جو equal ہوگا a e power 2 x کا derivative جو کہ 2 e power 2 x اور plus b e power 3 x کا derivative جو کہ 3 e power 3 x تو یہ بن جائے گا 2 a e power 2 x plus 3 b e power 3 x اسی طرح اس کا second derivative لیں گے تو d 2 y by dx equal ہوگا a 2 a same اور e power 2 x کا derivative 2 e power 2 x plus 3 b same اور e power 3 x کا derivative 3 e power 3 x تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 4 a e power 2 x plus 9 b e power 3 x سو اب ہم find کرتے ہیں left hand side اور دیکھتے ہیں کہ right hand side equal answer left hand side d2 y by dx minus 5 dy by dx plus 6 y اس میں values put کرتے ہیں یہ equal ہوگا d2 y by dx 4 a e power 2 x plus 9 b e power 3 x minus 5 اور phir dy by dx put کریں گے یہ رہا dy by dx 2 a e power 2 x plus 3 b e power 3 x اور plus 6 y y y ki value b put 1 e power 2 x plus b e power 3 x simplify کرتے ہیں 4 a e power 2 x plus 9 b e power 3 x minus 10 a e power 2 x minus 15 b e power 3 x 6 x کو inside multiply کریں تو 6 a e power 2 x and plus 6 b e power 3 x تو وہ تمام terms جن میں e power 2 x موجود ہے ان میں سے e power 2 x کو common لیتے ہیں تو جب e power 2 x common لیں گے تو یہاں پر رہ جائے گا 4 a minus 10 a اور plus 6 a اسی طرح 3 x والے terms دیکھیں ان تمام میں سے 3 x کو common لے لیتے ہیں plus e power 3 x تو یہاں پر رہ جائے گا 9 b minus 15 b اور plus 6 b تو یہ بن گیا e power 2 x into 0 4 a minus 10 a plus 6 a plus e power 3 x and again 0 so this is equal to 0 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ڈیفرینشل ایکویشن کی رائٹ اینڈ سائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں پروو کرنے کو کہا گیا تھا وہ ہم نے پروو کر لیا ہے ڈیفرینشل ایکویشن با ایلیمینیٹنگ ارپیٹری کونسٹنٹ فروم دا ریلیشن اب کونسٹن نمبر فور جو ہے یہ پہلے والوں سے تھوڑا سا مختلف ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے اس میں کہ ایک دیفرینشل ایکویشن ہم نے فائنڈ کرنی ہے جبکہ y گیون ہوگا آپ اس کے پہلے آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ y میں جتنے کونسٹنٹ انوالو ہوں اتنے ڈیریویٹیوز لینے ہیں اور یہاں سے ان کونسٹنٹ کو ختم کر کے ڈیفرینشل ایکویشن بنانی ہے درہ دیکھیں کیسے ہمارے پاس دو کونسٹنٹ ہیں تو میں اس y کے دو ڈیریویٹیو لینے والا ہوں پہلا لینے ہے تو کونسٹنٹ انوالو ہوں اس لئے دو ڈیریویٹیو لینے دو ڈیریویٹیو ڈی 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 ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے نی ڈی 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 اور پلس بی سائن ایکس اور آپ ذرا غور کریں شروع میں جو ہمیں وائے دیا گیا وہ یہی تو ہے اس کاؤز ایکس پلس بی سائن ایکس یعنی ہمیں ڈی 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 اور اس نی ڈی کو اگر میں لیفٹ سائیڈ پر لے آؤں تو دی ڈی ڈی ایکس سوکیر پلس وائے ویل بی ایکول ٹو زیرو تو یہ ہے وہ ریکوائیڈ ڈی فرینشل ایکویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں کوئی بھی کونسٹنٹ انوال نہیں ہے ایکس سیکنڈ پارٹ دیکھئے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں جو وائے گیون ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وائے اس ایکول ٹو اے سائن ایکس پلس وان اچھا اب آپ اس میں دیکھیں ایک ہی کونسٹنٹ انوال ہے اور وہ جسٹ اے ہے اس کا مطلب یہاں سے ہمیں جو دیفرینشل ایکویشن ملنی ہے وہ فرسٹ آرڈر کی دیفرینشل ایکویشن ہوگی چونکہ اس میں صرف ایک ہی کونسٹنٹ ایکس پلس وان اور ایکس پلس وان کا ڈیریویٹیو جو کہ ون اچھا یہاں سے ہمیں اے کی ویلیو چاہیے یہاں پہ اے کی ویلیو ہم یہاں سے فائنڈ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اے ایس ایکویل ٹو وائے ڈیوائیڈ بائی سائن آف ایکس پلس وان تو ہم اس میں پوٹ کرنے والے ہیں پوٹ a is equal to y divided by sine of x پلس وان تو جب یہ پوٹ کریں گے تو ایکویشن کچھ یوں بنے گی dy by dx is equal to a y over sine of x پلس 1 multiply with cause of x پلس 1 تو ہم اسے یوں لکھ سکتے ہیں y multiply with cause of x پلس 1 divided by sine of x پلس 1 تو ہمیں finally equation کچھ یوں ملی ہے dy by dx that is equal to y cause over sine جو کہ caught ہوتا ہے so caught of x پلس 1 اوکی next part number 3 دیکھئے part number 3 میں y given ہے وہ equal ہے a x x اب اس میں دیکھیں دو constants involve ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو derivative at least find کرنے تو first derivative y equal to a x and plus b اور second derivative y equal to a تو اگر ہم ان کو نام دیں equation number 1 equation number 2 اور equation number 3 تو ہم نے equation number 3 میں a کی value put کرنی ہے کسی طرح سے تو a کی value find کرنے کے لئے ہمیں solve کرنا ہوں گی equation number 1 اور equation number 2 اب آپ دیکھیں 1 اور 2 میں سے اگر b کو skip کر دیں کسی طرح b والی term اپس میں cancel ہو جائیں تو باقی a والی term رہ جائے گی اس کا مطلب ہمیں 2 کو x کے ساتھ multiply کروانا چاہیے اور پھر اس میں سے 1 کو minus کر دینا چاہیے چونکہ جب یہاں پر x آ جائے گا تو یہ دونوں سیم بن جائیں گے اور یہ cancel ہو جائے گا تو ہم یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ we solve here ہم لکھتے ہیں we solve equation number 1 and equation number 2 to find the value of the value of a okay equation number 1 دوبارہ لکھیں equation number 1 ہے ہمارے پاس y is equal to ax square plus bx اور equation number 2 کے ساتھ ہم x کو multiply کروا دیتے ہیں multiply x by equation number 2 تو اب یہ ہمیں equation ملے گی x y 1 is equal to 2 ax square plus bx اس کو ہم number 4 کہہ دیتے ہیں یا یہ equation number 1 نہیں ہے تو 1 ہی رہنے دیں اس کو ہم نام چین ہی نہیں کرتے اور یہ ایک نئی equation بنی اس کو equation number 4 کہہ دیتے ہیں 1 اور 4 کو solve کرتے ہوئے ہم یہاں سے a کی value find کریں گے subtract کرتے ہیں کسی ایک کو دوسرے میں سے subtract 1 from equation number 4 تو left side میں سے left side minus ہوگی so x y1 minus y equal ہوگا right side minus right side right side 2 ax plus bx اور اس میں سے minus کریں گے right side جو کہ ax plus bx so x y1 minus y equal ہوگا 2 ax plus bx minus ax and minus bx یہ دونوں cancel 2 ax minus ax will be equal to ax so a will be equal to x y1 minus y divided by x so ہمیں یہاں سے a کی value مل چکی ہے اس کو ہم put کریں گے equation number 3 میں so یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ put a equal to x y1 minus y divided by x so care in equation number 3 equation number 3 کیا ہے y2 is equal to 2 time a so a x y1 minus y divided by x so care تو یہ جو x here divide ہو رہا ہے اسے کوئی بھی constant involved نہیں ہے اور یہ ہی ہمارا main purpose تھا تو answer میں جو تمام terms ایک ہی سائی پر لکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں x y2 minus 2 x y1 and plus 2 y that is equal to 0 so this is the required solution اوکے تو اس کا fourth اور last part ہے ہمارے پاس جو کہ y is equal to c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus 2 x اوکے اب یہاں پر بھی دو ہی constant c1 اور c2 اس کا مطلب یہاں پر بھی دو derivative لینا ہوں گے تو y1 find کریں گے تو یہ equal ہوگا c1 e power x same e power minus 2 x کا derivative ہوتا ہے minus 2 e power minus 2 x تو یہ بن جائے گا minus 2 c2 e power minus 2 x اور y2 equal ہوگا c1 e power x and minus minus plus 4 c2 e raised to the power minus to x تو یہ same پچھلے question کی طرح ہی بن رہا ہے جس میں اگر میں اس کو equation number 1 کہوں اس کو 2 کہوں اور اس کو 3 کہوں تو equation number 1 اور 2 کو solve کرتے ہوئے c1 اور c2 کی value ہم نے find کرنی ہے اور equation number 3 میں put کرنی ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ we solve equation number 1 and equation number 2 to find the values of c1 and c2 اوکے equation number 1 دیکھیں اس میں ہے c1 e power x اور equation number 2 میں c1 e power x اگر ہم ان کو minus کر دیں تو c1 term تو ختم ہو جائے گی یعنی ہمیں c2 کا answer مل سکتا ہے subtract 2 from equation number 1 یعنی 1 کی left side میں سے 2 کی left side کو minus کریں گے اور right side پہ بھی ایسا ہی کریں c1 e power x plus c2 e power minus 2 x اس میں سے minus کریں گے right side جو c1 e power x minus 2 c2 e power minus 2 x so y minus y1 equal ہوگا c1 e power x plus c2 e power minus 2 x minus c1 e power x and plus 2 c2 e power minus 2 x تو یہ دونوں cancel ہوئے c2 plus 2 c2 mean 3 times c2 e power minus 2 x اچھا یہاں پر ہم نے جو value put کرنی ہے c2 e power minus 2 x تو ہم c2 e power minus 2 x کو as it is رہنے دیتے تو ہمیں ملے گا y minus y1 divided by 3 that is equal to c2 e raised to the power minus 2 x اچھا اب اس میں ایک c1 e power x ب رہتا ہے تو c1 e power x فائنڈ کرنے کے لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ equation number 1 کو 2 سے multiply کر دیں تو یہ بن جائے گا 2c2 e power minus 2x نیچے بھی minus 2c2 e power minus x اور پھر ہم ان کو add کر دیں گے تو یہی کام میں یہاں پر کرنے لگا ہوں کہ multiply equation number 1 by 2 number 2 and then add with equation number 2 یعنی equation number 1 کو دونوں سائیڈوں پہلے 2 سے multiply کریں گے اور پھر جو equation ملے گی اسے ہم equation number 2 کے ساتھ add کروا دیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں پہلے تو یعنی left side اور left side میں کرنا ہوگا یہ بن جائے گا 2 y plus y 1 اور right side پہ بھی equation number 1 کو 2 سے multiply کرو تو 2 into c 1 e power x plus c 2 e power minus 2 x اور equation number 2 کی right side ویسے add c 1 e power x minus 2 c 2 e power minus 2 x so یہ بن گیا 2 y plus y 1 that is equal to 2 c 1 e power x plus 2 c e power minus 2 x plus c 1 e power x and minus 2 c e power minus 2 x plus y plus y divided by 3 so put c 1 and c 2 in equation number 3 equation number 3 is c c c c power x plus 4 c 2 ok so y 2 that will be equal to c 1 e power x y plus y 1 divided by 3 and plus 4 اور 4 کے ساتھ c 2 e power minus 2 x c e power minus 2 x c e power minus 2 x value put y minus y divided by 3 ok so simplify کرتے ہو 3 سے multiply کر دیں تو یہ بن جائے 3 y 2 is equal to 2 y plus y 1 4 سے اندر multiply کریں تو 4 y minus 4 y 1 so 3 y will be equal to 2 y plus 4 y means 6 y plus y minus 4 y minus 3 y 1 تو 3 سے divide کروا دیں تو further لکھ سکتے y is equal to 2 y and minus y 1 اب میں ذرا answer دیکھ لوں تا کہ اس form میں answer لکھا جا سکتے تو d y اور d y over dx so care کی form میں اس کو لکھ سکتے ہیں d y over dx so care minus y 1 کو left side پر لے آئے تو plus y 1 یا d y by dx اور minus 2 y that is equal to 0 تو یہ ہے ہماری required differential equation جو d equation سے ہمیں ملتی اوکی next question number 5 اس exercise کا last question ہے اس کے دو پارٹ دونوں میں same ہم نے particular solution find کرنا ہے پہلے پارٹ میں کہا کہ find the particular solution of this differential equation dy by dx equal 1 plus cos y so k root divided by sin y اور اس کے ساتھ یہ اس کی condition دی گئی ہے اس کو بولتے initial condition y of 3 is equal to pi over 2 given that x plus 2 square root cos y plus c equal 0 is the general solution of the differential equation اچھا میں یہاں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ general solution اور particular solution میں فرق کیا ہوتا ہے اگر solution میں کوئی constant involved ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل solution ہے اور اگر اس میں constant involved نہ ہو تو particular solution ہوتا ہے تو ابھی ہمیں جو given ہے جنرل solution given ہے solution given general solution ہمیں solution find نہیں کرنا بلکہ انہوں نے solution خود بتا دیا ہے اس differential equation کے ساتھ دیکھا جا تو ہمارا concern نہیں نہیں رہا general solution given ہے جو کہ x plus 2 times square root of 1 plus cos y plus c is equal to 0 اور ہمیں یہ بھی given ہے کہ also y of 3 is equal to pi over 2 اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x equal pi over 2 تو y equal ہوتا ہے 3 اوکے تو یہ دونوں کو اس general solution میں put کر دیتے ہیں put x equal pi over 2 and y is equal to 3 in equation number 1 general solution سے particular solution find کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ given conditions جو دی گئی ہوں ان کو use کرتے ہوئے constant کی value find کر لی جائے تو جب ہم ہر x کو pi over 2 put کریں گے تو یہ بن جائے گا pi over 2 plus 2 time square root of cause y y sorry ہم اس میں تھوڑی mistake کر گئے یہ x کی value ہے اور y کی value ہم alert لکھیں دیکھیں کیسے یہ x کی value ہے چونکہ ہم لکھتے ہے y of x تو یہ x x equal ہے 3 اور y کی value ہے pi over 2 so put x is equal to 3 y is equal to pi over 2 in equation number 1 تو اس کا مطلب x کی جگہ ہم put کریں 3 plus 2 اور یہ بن جائے گا 1 plus cos y جو que pi over 2 square root plus c that is equal to 0 تو یہ بن جائے 3 plus 2 square root inside 1 plus cos pi over 2 cos 90 جو 0 ہوتا ہے اور plus c that is equal to 0 تو یہ بن جائے 3 plus 2 plus c is equal to 0 یا 5 plus c is equal to 0 یا پھر c is equal to minus 5 لیں تو اب ہمیں constant کی value مل گئی تو جب constant کی value مل گئی تو جنرل solution میں constant کی value put کرنے سے particular solution مل جائے گا put in equation number 1 تو ہمیں ملا x plus 2 square root of 1 plus cos y minus 5 that is equal to 0 so this is the particular solution اسی طرح اگر condition کچھ اور دی گئی ہوتی تو particular solution اس سے مختلف ہو سکتا تھا اوکی تو next last part ہے اس کا d2y by dx minus dy by dx plus 2y equal to 0 اس کا یہ ایک differential equation ہمیں given ہے اس کا particular solution find کرنا ہے جبکہ general solution یہ given is equal to a e power 2x plus b e power minus x جیسا کہ ہم نے پہلا part solve کیا ویسے ہم اسے کریں گے ہمیں general solution given ہے given general solution جو کہ y is equal to a e power 2x plus b e power minus x اچھا اب اس میں دو constants involved ہیں اور اگر دیکھا جائے تو conditions بھی دو given ہیں given conditions پہلی condition کون سی ہے یہ ہے کہ y of zero is equal to one اور دوسری condition کیا ہے کہ y derivative at zero that is equal to three اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی condition کا مطلب ہے کہ اگر x zero ہوگا تو y one ہوگا اور اسی طرح دوسری condition کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو ہم equation number one کہتے ہیں اور اس میں اس condition کو تو ہم use کر سکتے ہیں نا چونکہ اس میں simple y اور x موجود ہے اور equation number one میں بھی x اور y موجود ہے تو ہم اس کو put x is equal to zero y is equal to one in equation number one تو ہمیں ملے گا one is equal to a one ہوتا تو یہ بن جائے گا one is equal to a plus b اس کو ہم ایک اور نام دے دیتے ہیں set equation number two اچھا y کا derivative بھی involved اگر second condition آپ دیکھیں تو اس second condition میں y کا derivative موجود ہے تو اس کا equation number one کا derivative لیں گے from one y prime will be equal to 2 a e power 2 x minus b e power minus x derivative adjust اور اس میں ہم use کرنے والے ہیں x is equal to 0 y derivative equal to 3 so جب یہ put کریں گے اوپر والی equation میں in above equation تو ہمیں ملے گا 3 is equal to 2 a e power 0 minus b e power 0 e power 0 1 ہوتا ہے so 3 is equal to 2 a minus b اس کو ہم equation number 3 کہہ دیں گے so اب بات رہ گئے equation number 2 اور equation number 3 تک یہاں سے a اور b اگر ہم find کر لیں تو equation number 1 میں put کر نے سے میں particular solution مل جائے گا تو 2 اور 3 سے اگر ہم ان کو add کر دیں تو b تو cancel ہو جائے گا ہم ان کو add کروا دیں add equation number 2 and equation number 3 جب add کروائیں گے تو left side میں left side add ہوگی right side میں right side add ہوگی تو 1 plus 3 equal ہوگا a plus b plus 2 a minus b تو minus b اور plus b cancel a plus 2 a will be 3 a so 4 is equal to 3 a یا پھر ہم لکھ سکتے ہیں a is equal to 4 divided by 3 تو یہاں سے a constant تو ہمیں مل گیا اس کو آپ چاہیں تو equation number 2 میں put کریں چاہے 1 3 میں put کر لیں ہم اس کو put کرتے ہیں in equation number 2 تو وہاں سے ہوگا 1 is equal to a plus b یا پھر b will be equal to 1 minus 4 over 3 1 minus 4 over 3 تو یہ بن جائے گا minus 1 over 3 so b is equal to minus 1 over 3 لیں a اور b دونوں مل چکے تو یہاں سے ہم particular solution لکھ سکتے ہیں کہ so particular solution is اب given equation کیا تھی y is equal to a a power 2 x plus b a power minus x so this will be equal to y equal a یعنی 4 over 3 e power 2 x اور plus b جو کہ minus 1 over 3 e raised to the power minus x تو ایسا کرتے ہیں اس 3 کو دوسری سائیڈ پر multiply کروا دیتے ہیں یہ بن جائے گا 3 y is equal to 4 e power 2 x and minus e power minus x تو یہ ہمیں اس کا particular solution مل چکا ہے اور یہاں ہماری exercise مکمل ہوگی بات 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 ڈیوی ڈیوی ڈیوی